السلام علیکم شیخ میں یو پی کے جلہ صدہات نگر کا رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے شیخ کی امام کے پیچھے کیا مطلب اگر جو امام ہے جو مقررہ امام ہے اگر وہ نہ ہو اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی شخص اگر امامت کر دے جس کی داڑھی نہ ہو لیکن اسے قرآن کا علم جس کی داڑھی ہو اس سے زیادہ ہو تو کیا وہ امامت کروا سکتا ہے ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوالی کر رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ امام جو اصل امام ہے وہ نہ ہو کسی وجہ سے کہیں اور گیا ہو تو پھر اس کی عدم موجودگی میں کوئی دوسرا ایسا شخص جس کے پاس داڑھی نہیں ہے لیکن قرآن اس کا ٹھیک ٹھاک ہے قرآن پڑھنا آتا ہے نماز کے طور و طریقے اس کو معلوم ہے تو کیا وہ امامت کر سکتا ہے کی نہیں ہے اور اس کے ساتھ داڑھی والے لوگ بھی موجود ہیں لیکن قرآن کے تعلق سے ان کا علم اتنا اچھا نہیں ہے تو کیا بگر داڑھی والا امامت کر سکتا ہے کی نہیں تو دیکھئے سب سے پہلے بات واضح ہے کہ داڑھی رکھنا اسلام میں فرض ہے واجب ہے ضروری ہے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دے کر رکھا ہے اور یہ اصولی بات ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا بھی حکم دے دیں وہ چیز واجب ہو جاتی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعف اللہ داڑھی معاف کر دو یا اور روایات میں وعف اللہ داڑھی بڑھاؤ تو یہ چیز کیا ہے واجب ہے حکم ہے اس میں اس لئے یہ چیز واجب ہے تو داڑھی رکھنا چاہیے یہ نماز ہی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ نماز ہو یا غیر نماز ہو ہر جگہ داڑھی ہونی چاہیے یہ مسئلہ نہیں کہ صرف نماز کے لئے داڑھی رکھنے کی بات ہے بھائی نماز ہو یا غیر نماز ہو تو چہرے پہ ایک مسلمان شخص کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے ہمارے یہاں ایک عجیب صورتحال ہے کہ بہت ساری اسلامی تعلیمات پر عمل کی بات آتی ہے تو اسے صرف نماز کے موقع سے دیکھا جاتا ہے اسے صرف نماز سے جڑ کر دیکھا جاتا ہے اور نماز ہی کیلئے اس کو مختص کر کے مانا جاتا ہے مثال کے طور پر کپڑوں کا ٹکنوں سے اوپر ہونا یہ ایسا حکم ہے کہ وہ نماز ہو یا غیر نماز ہر جگہ اس کی پابندی ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ آپ نماز میں ہو تو آپ کے کپڑے اوپر ہونی چاہیے اور آپ نماز سے نکلے مجل سے نکلے تو آپ جیسا چاہو کپڑے رکھو ایسا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کیلئے آپ کی کپڑے ٹکنوں سے اوپر ہونی چاہیے ایسے داڑھی کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہے تو اس کی داڑھی ہونی چاہیے تو یہ مسئلہ نماز کا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں اب رہی بات یہ کہ وہ شخص امامت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا تو دیکھئے اس کی اپنی نماز صحیح ہے ایک حصولی بات یہ ہے کہ جس شخص کی اپنی نماز صحیح ہے اس کی امامت بھی صحیح ہے دنیا کا کوئی عالمی نہیں کہہ سکتا کہ جو داڑھی نہیں رکھتا ہے وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو گناہ ملے گا وہ گنے گار ہے داڑھی نہیں رکھا ایک گلتی کر رہا ہے ایک گناہ کر رہا ہے لیکن یہ جو نماز ہے اس گناہ کا اس نماز پہ اثر نہیں پڑے گا نماز اس کی ہو جائے گی جیسے اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں ایک آدمی ایسا تھوڑی ہے کہ داڑھی یہ کیا مسئلہ ہے انسان بہت سارے گناہوں سے لطپت ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے تو ان گناہوں کا اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے لیکن نماز پہ ان کا اثر نہیں ہوتا اللہ ہے کہ کوئی شر کر رہا ہے کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا اثر نماز پہ پڑھ سکتا ہے لیکن داڑھی نہ رکھنا یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کی نماز باطل ہو جائے تو جب ایک شخص کی اپنی نماز صحیح ہے بگے داڑھی کے تو اگر امامت کر رہا تو اس کی امامت بھی صحیح ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز اس کی صحیح ہو جائے گی خود پڑھے تو بھی اور امامت کرائے تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جب کسی کو امام منتخب کیا جائے مستقل امام یعنی ایک شخص باقاعدہ مقرر امام ہے یعنی پانچ ہوت کی نمازیں اسی کو پڑھانی ہے تو وہاں پہ الگ چیز دیکھ جاتی ہے صرف یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نماز ہو جاتی ہے بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کیونکہ امام کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانی کی نہیں ہوتی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک عصوا بنتا ہے اور لوگوں کی تربیت کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے دیکھی جاتی ہیں تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے کہ اس کی امامت ہو جائے گی یعنی نماز پڑھائے گا نہ تو نماز اس کی ہو جائے گی مقتدیوں کی بھی نماز ہو جائے گی لیکن کیا اس کو امام بنانا بہتر ہے کی نہیں یہ ایک دوسری بات ایک فاسق فاجر شخص بھی امامت کرائے اس کی نماز ہو جائے گی مقتدیوں کی نماز بھی ہو جائے گی لیکن ایسے شخص کو مستقل امام بنانا درست نہیں ہے مستقل امام ایسے شخص کو بنائے جائے جو فسکو فجور سے دور ہو جسے لوگ سیکھیں جو لوگوں کی تربیت کر سکے جو شخص خود اس طرح کی گناہوں میں جو کی کھلم کھلا گناہ ہے ملوی سے کچھ گناہ ایسے ہوتا ہے جو چھپے ہوتے ہیں یعنی اس پر پردہ پڑا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے اور لوگ نہیں یانتے لیکن یہ داڑھی نہ رکھنا یہ تو اوپن ایک گناہ ہے یعنی سب کی نگاہ اس پر پڑتی ہے ہر کوئی جانتا ہے کھلم کھلا یہ گناہ ہے تو اس طرح کی گناہوں کا اگر کوئی ارتکاب کرے تو بہتر یہ ہے کہ اسے امام نہ بنا جائے لیکن کب جب مستقل امام بنانے کی بات ہو لیکن ایسے ہی ایک دو وقت کی بات ہے ٹمپریری آرزی طور پر امام صاحب کہیں فس گئے نہیں آسکے ایسے موڑ پہ کسی کو امامت کرنی ہو تو یہاں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہی وہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے اس کو قرآن یاد ہے سب کچھ اس کو طریقہ معلوم ہے تو وہ نماز پڑھا رہا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں نماز ہو جائے گی اور یہاں پہ بہت زیادہ یہ حجت کرنے کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں جب مستقل امام بناتے کی سننک تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ اس کو قرآن کا علم کتنا ہے شریعت کا علم کتنا ہے تربیت کتنی ہو سکتی ہے لوگوں کو تعلیم کتنی دے سکتا ہے بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن ایک دو وقت کی نماز پڑھانے کی بات ہے وہ بھی امام کی ادنی موجودگی میں تو وہاں پہ اتنی ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں جو مقتدی حضرات ہیں ان میں کوئی بھی اگر آگے بڑھ کے نماز پڑھا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ کوئی اس میں جانکار آدمی ہے زیادہ بہتر جانتا ہے وہ آگے بڑھے تو اچھی بات ہے لیکن کوئی بھی اگر آگے بڑھ کے نماز پڑھا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ایک وقت کی نماز کا مسئلہ ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اور جو شخص قرآن اچھی طرح سے پڑھتا ہے جانتا ہے اچھے انداز سے پڑھتا ہے تو گرچہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو وہی امامت کرائے تو بہتر ہے اور ایک آدمی جس کے چہرے پہ داڑھی ہے لیکن وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ ہر لائن میں اتنی ساری گلتیاں کرتا ہے تجوید اس کی صحیح نہیں ہے بالکل جاہل شخص ہے تو اس کو وہاں پہ اگر آگے بڑھا دیں گے اور اتفاق سے اگر جہری نماز ہو تو تو اگر بازوک مسلح ہیں پیچھے تو ان کو بہت بہت زیادہ وہ ڈشٹاب ہوں گے تو اس سے بہتر ہے ایک داڑھی والا شخص جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے اور بہت ساری گلتیاں کرتا ہے اس کے مقابل میں ایک ایسا شخص جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے لیکن وہ قرآن کا جانکار ہے قرآن کا عالی میں اچھے ڈھنگ سے قرآن پڑھتا ہے اسی کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ قرآن پڑھتے بھی پیچھے مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ بہت برا لگتا ہے اگر آدمی قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھتا ہے پیچھے کوئی کھڑا ہو تو اس کو ٹھیک نہیں لگتا وہ ڈشٹاب ہو جاتا ہے اس لئے جو اچھا کاری ہے اسی کو بڑھانا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں